یہ دیکھیں اچھا یہ لائٹس مگرہ تھوڑا لائٹس مگرہ گئے اس کے اور اس کی جو خصوصیات ہیں وہ اور آپ کر دیں اس کی جی اس کی پرائز آپ کو پڑھے گا یہ ففٹین ہنڈریٹ کا اس کی پرائز دیکھیں اگر آپ ون پیس لیتے ہیں تو اس کے پرائزیں گیارہ آدار روپے اور اگر آپ یہ ون پیس لیتے ہیں تو یہ آپ کو پڑھے گا تیرہ آدار پانچسو روپے تو ان کا یہ بھی دعوی ہے کہ جو آپ صدر سمال لیتے ہیں نا اس سے بھی مناسب ریٹ پہ میں آپ کو اگر کوئی شاپ کرنا چاہے تو وہ پورا شاپ کا سمان بلکل ایتا مناسب ریٹ پہ آپ کو کر کے دیں گے تو السلام علیکم ویورس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں All Business Information کے نام سے یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد منمدو ویورس آج میں موجود ہوں ایک کمپیوٹر لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کی جتنی بھی ایسے سریز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے جو ہول سیل کی شاپ ہوتی ہے اس کی میں آج ویڈیو بنانے کے لیے آیا ہوں یہ ہمارے بہت اچھے سبسکرائبر انہوں نے ابھی ماشاء اللہ سے ریسنٹلی چھے سے سات مہینے پہلے ہی اپنی شاپ اوپن کریے اور انہوں نے مجھے زہمت دی کہ میں آکے آپ لوگوں کو اس بزنس کے حوالے سے بھی انفرمیشن دوں تو جہاں انفرمیشن ہو وہاں آپ کا بھائی حاضر ہے تو میں ان سے اس بزنس کے حوالے سے انفرمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو ان کے آنر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ماشاء اللہ ان کو چھے سے سات مہینے ہوئے ہوں یہ شاپ اوپن کیے ہوئے تو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بزنس میں آپ کا کیسا ریسپونس ہے اور کیا کیا ٹرکس استعمال ہوتی ہیں اس بزنس کو رن کرنے میں کیسے معاملات ہیں سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ہاں ویورز آپ کو میں پہلی بولنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اگر آپ کو بھی اسی طرح کی بزنس کو پروموشن کروانے کے لیے ویڈیو بنانی ہو تو اس نمبر پہ کانٹیک کریں اور اپنے بزنس کی پروموشن کریں کیونکہ یہ اب وہ دون نہیں رہا کہ آپ لوگ آ کے کسی شاپ پہ لیں اب یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے تو آپ اپنے بزنس کو زیادہ زیادہ پروموٹ کریں اور اس نمبر پہ ہم سے کانٹیک کر کے ایسی انفرمیٹیو اور نولیجیبل ویڈیوز آپ اپنے ویورز کو دیتے رہیں تو ان کے ساتھ ہمارے آنر بھی موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے بزنس کس طرح سے شروع کرا السلام علیکم علیکم السلام کیا حال ہیں آپ الحمدللہ کیا نام ہے آپ محمد شارک محمد شارک بھائی آپ نے مجھے میسیج کرا اور کال کری کہ آپ آو میں نے چھ سات مہینے ہوئے مجھے یہ ہول سیل کمپیوٹر لیپ ٹاپس اور ان کی ایسیسریز کی شاپ اوپن کیے ہوئے تو آپ کو چھ سی سات مہینوں میں کیا ریسپونس آیا کیسا بزنس ہے کس طرح کا بزنس ہے ماشاء اللہ بہت اچھا ریسپونس آیا یہ تو بیسکلی میرا ایک آفیس ہے پیچھے جو میرا ہے ایک لارڈ ہے پوری لارڈ چلتی ہے میں ایک ایک پیس پہ نہیں کرتا یہ میں نے ایک ایک شویجے سے ورکر ہوتے ہیں ایک پیس دو پیس تین پیس میری پوری پوری سورسوں کی لارڈ جاتی ہے پچاس پچاس پیسی جاتے ہیں آفیس اس میں اور الگ الگ جگہوں پر مجھے آپ نے یہ شوپ اپن کری ہے ایسا ڈسپلی اپن کری ہے جی ایسا ڈسپلی اور یعنی کہ آفیس ہے میرا سمجھ نے چھوٹا تو آپ نے ابھی بولا کہ میں نے چھے سے سات مہینے پہلے یہ شوپ اپن کری تو اس بزنس میں اس فیلڈ میں گسے ہوئے تو آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا کتنا experience آپ کو اس بزنس میں اس بزنس میں میرا ہوگا تقریبا سات سے آٹھ سال کا experience ہے پہلے آپ نے سات سے سال آٹھ سال experience گین کرا پھر آپ نے اپنا چوزہ کہ میں اس قابل ہو چکا ہوں کہ میں اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکوں تو ابھی آپ نے اس میں کتنی investment گئی تقریبا میری اس میں investment ہو چاہ گی ہے پچاس لگ کے قریب اس investment ہو چاہ گی ہے جو سو سو پیس دو دو سو پیس سار چار سو پیس اٹھانے پڑھتا ہے میں تو اس میں انویسمنٹ زیادہ چاہیے ہوتی ہے کیونکہ لوٹ بہت بہت مہنگی آتے ہیں کنٹینر آپ کو بتا ہوگا کہ ماری پورٹ سے کنٹینر آتے ہیں اس کے پورے پورے تو الگ الگ پرائز مختلف مختلف پر کنٹینر ہوتے ہیں جتنا آپ مال مانگا ہے اس کے حساب سے کنٹینر میں نے پچاس لگ کا مال اٹھایا تو مجھے پچاس لگ میں سو پچاس لوٹ پڑی ہے تو آپ ان لوگوں کو بھی سیل کرتے ہیں جو نیو نیو شوپ اپن کرتے ہیں ان کے لیے آپ ورکر مطلب جیسے کہ کسی نے آپ نے بولا کہ مجھے شوپ اپن کرنی ہے تو اس کے حوالے سے بھی آپ دیکھتے ہوں کہ کتنے سی پیوز کی نیڈے کتنی وات ایور جتنا بھی آپ کو سامان کی نیڈے تو آپ سیل بھی کرتے ہیں ملک ایک نہیں ملک پوری لوٹ کا سوڑا کر کے کسی کو دگان اپن کرنی ہو ملک ایسا ہالسیلر ورک آپ کر رہے ہیں جی جی ہالسیلر ورک بھی یہ ہالسیلر ورک بھی ہے جہاں ہالسیلر میں کرتا ہوں وہاں میرا گودام ہے یہ ابھی ایسا شعب ہے تو اس در سے تو میں دو دو پیس تین تین بھی دیتا ہم مگر جو میں سے بزنس کے لیے رابطہ کرتے ہیں کہ میں چھوپ کھولنی ہے میں اتنے پیس چاہیے ہیں میں اتنی چاہیے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی الگ سے بزنس کر رہے ہیں تو آپ نے ایسا سیمپل کے لیے دکان اوپن کریں جی ایسا سیمپل تو آپ کو یہاں سے چھے سات مہینے میں کیسا ایکسپیرینس ہے کیسا ایریا ہے کیا لوکیشن ہے کسٹرومر ریشو کتنا ہے اور چھے سات مہینے میں کتنی انکم ہو گئی پر مند کیا انکم کیا خراجات وغیرہ بیڑی ماشاء اللہ بہت اچھی انکم ہے اس میں اس کام میں بہتر ہے کیونکہ آنے والا دوری سارا ٹیکنولوجی کا ہے ٹیکنولوجی ہے تو اس کے حوالے سے ماشاء اللہ مجھے سات مہینے میں بہت اچھی پر فورمس میریے دیکھنے کو اس کام میں تو اس کندر اس بیندے میں لوکیشن میٹر کرتی ہے کہ آپ دیکھیں یہ روڈ چلے بلکل سیمپل آپ نے روڈ پر شاپ اپن کریے تو لوکیشن میٹر کرتی ہے نہیں اس بزنس جی لوکیشن بھی لوکیشن بھی میٹر کرتی ہے زائے سی بات ہے جب آپ کا ڈسپلی اچھا ہوگا تو آپ کا کسرم خود با خود آئے گا ڈسپلی اچھا نہیں ہے تو بیکار یہ شاپ کیونکہ اس کا سارا کام ہی ڈسپلی ہے تو ابھی آپ کی شاپ کونسی ایریا میں ایک زیک لوکیشن گائیڈ کرتی ہیں تاکہ جو ہمارے ویوورز مال وغیرے کے لیے رابطہ کرے یا سی پیوز وغیرہ ووٹ ایور جو آپ کا سامان موجود اس کے لیے رابطہ کریں تو ایزی لوکیشن جو آسان رسطوں وہاں سے آسا مہین آباد پر ایک مشہور پارک ہے اس کے سامنے ہی میری شاپ ایک پیڑ لگا ہے اس کے نیچے میری شاپ ہے تو ویورز اب میں چلتا ہوں ان کی ورائیٹیز کے پاس تو انہوں نے سیمپل تھوڑا سا مال رکھا ہوئے شاپ میں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس سے آپ لوگوں کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ کوئی شاپ اوپن کریں تو کیا کیا سامان رکھے اور چلیں تو اب ان کا ریویو لیتے ہیں کہ کس طرح کا سامان رکھا ہویا تو ویورز اب میں ان کی جو شاپ وغیرہ میں انہوں نے سیمپل کی ایک طور پر رکھا ہویا تم ان سے اس سارے سامان کی انفرمیشن جاننے ہی ہوجش کرتا ہوں کہ کتنے میں سیل ہوتا ہے اور کیا پرچیز اس کی کیا ریٹس وغیرہ سب جاننے ہی ہوجش کرتے ہیں تو اب یہ لیپ ٹاپ وغیرہ ہیں تو اس میں آپ کے با بھی آپ نے جو ایدھا سیمپل کون کون سی کمپنیز آپ کے ابھی اس شاپ میں موجود ہیں یا آپ کوئی ویورز راپتہ کرے تو وہ آرینج کر سکتے ہیں میں پر ایچ پی کے لیپ ٹاپ بھی ہوتے ہیں ڈیل بھی ہوتے ہیں ادھر برانڈ بھی ہوتے ہیں اب جیسے لوگ کی جو چوائز ہوتی ہے ڈیل زیادہ ہوتی ہے تو میں نے اس کے ساتھ سے ایچ پی زیادہ رکھا ہوا ہے بھی ایک یہ آپ کو پیس دکھرا ہوگا اس کا موڈل آپ کو یہ دیکھ رہا ہے سکس ڈائن ون ڈیرو پی ہے یہ لیپ ٹاپ دکھ رہا ہوگا یہ کوٹو دونوں کوٹو ٹو میں اب اس کی ریم اور ہرڈک سے کسٹمر کو پر ڈیپینڈ کرتی ہے وہ کتنا بڑا اس کے پرائز دیکھیں اگر آپ ون پیس لیتے ہیں تو اس کے پرائزیں گیارہ آدار روپے اور اگر آپ یہ ون پیس لیتے ہیں تو یہ آپ کو پڑے گا تیرہ آدار پانچسو روپے اور کوئی اگر جیسے پچاس پیسے تو اس میں کمی پیشی ہو جاتی ہے سنگل پیس میں بھی ہو جاتی ہے یہ ڈائریک نہیں ہے ہولسل ریڈ والی دکان ہے سنگل پیس میں بھی ہوتے ہیں اب ویڈیو آن ہو رہی ہے تو میں آپ کو اس لیے یہ ریٹ بتا رہا ہوں ریٹ تھوڑے میں نے چپا ہے میں ڈائریک آن ریٹ نہیں دے سکتا آپ کو جب وہ آئیں گے میرے آپ کی طرف سے تو میرے ان کے لئے ڈسکاؤنٹ ہوگا تو میں آپ کو ایک اور بات بدانا چاہتا تھا ان کا یہ بھی دعوی ہے کہ جو آپ صدر وغیرہ یا ہولسل سے مال لیتے ہیں تو ان کا یہ بھی دعوی ہے کہ آپ کو اس ریڈ پہ بھی مناسب قیمت میں ملیں گے جب آپ مال دوننے جاتے ہیں تخوار ہوتے ہیں صدر میں کہ یہ مجھے اچھے اچھا پیس مل جائے تو ان کا یہ بھی دعوی ہے کہ جو آپ صدر سے مال لیتے ہیں نا اس سے بھی مناسب ریڈ پہ میں آپ کو ایزا اگر کوئی شاپ کرنا چاہے تو وہ پورا شاپ کا سامان بلکل ایزا مناسب ریڈ پہ آپ کو کر کے دیں گے تو اب تو میرا سوال یہی بنتا ہے کہ اس بزنس کو رن کرنے میں کتنے ایریا کور کرنا چاہیے میں کتنے ایریا کی دکان ہو جو یہ بزنس ایزیلی سٹارٹ ہویا ہے نورمل ایک دکان ہونی چاہیے جیسے آپ کو خود سجیس کریں جیسے آپ کا مم پیسے ہیں اب اس کے ساتھ سے جتنا مال آرہ آپ کو اتنی دکان چاہیے کہ آپ کو خود سجیس ہوگا میں کیسے بتا سکتے ہو یہ کہ اس کو کتنی دکان چاہیے میری دکان ہے یہ گیارہ بھائی آٹ کی آپ اس کے علاوہ گیارہ بھائی گیارہ بھائی 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 میری جو پہلے جس کے پاس میں کام کرتا ہے میری سٹار یعنی کہ ان کی بھائی 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 کی دکانتی اس میں بہت بڑی دکانتی تھوڑی اس میں اچھا ڈسپل آگیا تو ان کو آپ نے سیمپل لگتا ہے تو اب میں میں اب ریویو کی طرف دوبارہ چلتا ہوں یہ جو اوپر رکھے ہیں سپیکر تو یہ کیا چیزیں کیا پرائیز ہیں اس کے اور یہ کس ورک کے لیے یہ دیکھیں یہ مختلف ریٹ ہے اس میں چارجیبال والے بھی ہیں آپ کو کمپیٹر والے بھی ملیں گے ہیڈپون ملے گا ادھروائیس ساری چیزیں میں پر نیٹ کی ہیں ایل سیڈیس کے والمان وغیرہ یہ سب ہیں مینی کی بھائی ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ مینی کی بھائی آگیا اب لوگ کو کوئی پرشانی ہی نہیں ہے اب بیٹ پہ بیٹھے میں آپ وہاں سے بار بار اٹھ کے جانا ہے آپ کو کی بھائی اٹھانا ہے تو آپ ایزلی یہ کی بھائی ہے ہینڈ میں ہی آپ کے بیٹری سے چارج ہوتا ہی ہے اب آپ نے آپ کے ہینڈ میں سارا کی اس کی پرائیز کیا ہے اس کی پرائیز کیا ہے اس کی پرائیز سے صدر میں جو ہے آپ کو پڑے گی ایٹھ ففٹی یا ایٹھ ہنڈیٹ میں آپ کو دوں گا یہ سیون ففٹی پروائیز دیکھیں یہ صرف ایک چیز کہیں میں نے اگر آپ وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بلکل ڈسکاؤنٹ دے دیں گے تو ہم LCDs کی طرف چلتے ہیں اچھا پہلا سوال تو یہی کہ LCDs میں سب سے اچھی برانڈ کونسی ہے جو زیادہ بکے ہیں اگر کوئی نیو ہمارا جو ویورس اس شاپ کو اوپن کرنا چاہے اس بزنس کو تو جو زیادہ سے زیادہ بکے وہ کونسی ہماری کمپنی آتی ہے جیسے لینوف یا دل ہو گیا کونسی سب سے زیادہ فیمس کمپنی یہ مانگ ڈ آتی ہے ساری ساری کمپنی کی سیل ہے Chanel ہو گیا میں نے آپ کو بتایا نا ایک پیس کا میرا کوئی وہ نہیں ہے پچاس پچاس تیت تیس پیس بکتے ہیں میں نے ایک پیس یہ ہے ڈیل ہے ڈیل ہے یچ پی ہے ڈیل ہے کوئی لینو ہو لیتا ہے کوئی الگ الگ اس پر زیادہ ڈیمانڈ کس کی اس کے مانے تو ہم نے آپ کو LCD کے بارے بتا دو ایل سی ڈی کا اب تو سوال یہی بنتا ہے کہ ایل سی ڈی اس کی انچ پہ انچ بیس پہ کہ کتنی بڑی ہے کتنی لیند بیند ہے اس ریڈ پہ اس کی بینہ پہ ریڈ ہائی اپ ہوتے ہیں یا اس کی قولیٹی کے وجہ اس کی لیند بہی ہائی اپ ہوتے ہیں جیسے کہ یہ سب سے اوپر جو فرسٹ لیڈی ہے یہ کتنے انچ کی ہے اور اس کی پرائز یہ چوبیس انچ ہے میرے پاس یہ بائیس انچ ہے یہ انیس انچ اسکوائر کہلاتی ہے اور یہ انیس انچ وائٹ ساترہ انچ میں یہ دیکھیں ساترہ انچ میں یہ کہلاتی ہے لینوو ساترہ انچ اس کے علاوہ آپ یہ پیس کے اوپر بات بنتا ہے کہ بندے تیس پیس لیتے ہیں یا بیس پیس لیتے ہیں دو پیس لیتے ہیں چار پیس لیتے ہیں اس کے ساپ سے ریڈ ہے اگر ایک پیس لیتے ہیں تو کیا اس کے پرائیس پڑھیں ایک پیس لیتے ہیں تو آپ کو یہ ہلسل لیت پڑھے گی ساتھ ہزار دو سو اور اگر پچاس سو جیسے بندے کی نیڈ ہو اس پر کیا کمی پیش ملے گی پچاس کئی ریڈ بتا رہا ہوں ساتھ ہزار دو سو ویسے اگر آپ سنگل پیس لیتے ہو تو سالے ساتھ ہزار روپر کا یہ ریڈ اس کا تو اب سی پیوز وغیرہ کی طرف چلتے ہیں سی پیوز میں کہاں سے شروع ہو رہے ہیں آپ کے بعد کہاں تک برائیٹی کمپلیٹ ہوتی ہیں جیسے کوروڈو سے شروع ہوتا ہے تو کور سیون کیا موجود ہے میں پاس کوروڈو سے لے کے آپ کا کور آئی فائیف سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن آئی تری آئی فائی آئی سیون کی جتنی بھی جنریشن ہیں وہ سب آپ ایل ہیں میرے پاس اب اس کے لیے بندہ لاد ہوتھاتا ہے تو اس کے لیے سب سے یہ یہ جیسا لسل سیڈی اراد ہے ویسے سی پیوز میں باتا جائیں کہ پرائیس میں کیا ہوگا اور جب زیادہ مانٹ میں لیں بس بتا جانتا ہے کہ آسانی ہو جائے دیکھیں اگر یہ ڈیل کا کوٹوڈو ہے ٹاور ہے یہ پیسی اگر آپ یہ ایک پیس لیتے ہیں تو آپ کو پڑھے گا یہ اٹھائیس سو ربے گا اگر آپ یہ لوڈ میں اٹھاتے تو آپ کو تھوڑا اور ڈیل میں سستہ پڑھے گا ایسے ہی یہ ڈیکس ٹوب ہے ڈیکس ٹوب آپ کو پڑھے گا پچیس سو ربے گا یہ ایچپی کا ڈیکس ٹوب ہے میں نے ایک ایک پیس کی ویرائیٹی سب یہاں پر لاکے رکھی ہوئے ہیں جو ہاتا ہے ہمارے پاس اس کا پورا کمپلیٹ سیٹ جو ہوتا ہے ایل سی ڈی ماوس کی بورڈ تو کل ٹوٹل کتنے میں ہول سی لیٹ میں کس میں بن جاتا ہے کتنی امان میں پورا تیار ہو جائے گا دیکھیں ہول سی لیٹ میں میرے پاس یہ کی بورڈ ماوس سی پیو یہ پورا سسٹم بن جاتا ہے دو جی بھی ریم اس میں ہوتی ہے ایک سو ساٹھ جی بھی ہوتی ہے تو یہ آپ کا پورا بن جاتا ہے نوہدار پانچ سو روپے میں نوہدار پانچ سو روپے میں ریڈی کر کے دے دو مندوں کو اچھا ویسے تو لوگ سارے خالی سی پیو لیتے ہیں باقی باہر سے چیزیں اویل کر لیے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا میرے پاس اگر ایسا بھی ہوتا تو میں ایسا بھی کر کے دے دیتا ہوں یعنی کہ سی پیو بنا کے دے دیا ایل سی ڈی کئی ہول سے یا ایل سی ڈی ان کے بعد رکھی بھی ہے ایل ایڈی رکھی بھی اس میں اٹیج کر لیا سی پیو ایسا بھی ہوتا ہے سنگل پیس بھی مل جاتا ہے پورا کمپلیٹ بھی مل جاتا ہے وینڈو وغیرہ سٹال کرنے کی کیا پرائز ہے وینڈو دیکھیں وینڈو اسٹاللیشن کے الگ الگ جیسے ٹین ہو گئی تو فائف انڈڈڈ ایڈ ہو گئی تو فور انڈڈڈ سیون ہو گئی تری انڈڈڈ ایسے میں ہوتا ہے اور ہیڈ فون وغیرہ کی کیا پرائز ہیں اور کس طرح کے کون کون سی ورائیٹیز موجود ہیں کون سی کمپنی کے موجود ہیں ہیڈ فون میں گیمنگ بھی ہیں اور ایس ٹیک کے بھی ہیں کمپنی وائس لک میں اچھے اچھے والے میں آر جی بھی ہیں دیکھیں یہ جیسے آڈیو نیک ہے یہ تو ایک نورمال کلاس وغیرہ کے لینے کے لیے کام میں آتا ہے اب آپ یہ دیکھ لیں گیمنگ ہے گیمنگ کے لیے اسے پب جی والا بھی ہے اس کے علاوہ ایس ٹیک کا ایک سیک کمپنی اچھی ہے اس کے علاوہ کے رکے میں الگ الگ جو جس مارگر میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ کون سی کمپنی آپ کو یہ میں دکھاؤں یہ ہے اس کی زیادہ ڈیمانڈ ہے ایس ٹیک کی اور ڈیونک وغیرہ ہم دو اوم اپلائنز کی طرح یوز کرتے ہیں اور یہ گیمنگ وغیرہ کے لیے وائس اچھی ہو کلیر ہو جیسے کال سینٹر میں یوز کرتے ہیں وہ یہ چیز یوز کرتے ہیں اور کیبورٹ وغیرہ یا گیمنگ کیبورٹ جو اس کی کیا پرائے گیمنگ کیبورٹ یہ ہے ہے آپ کا اللہ پہ لگ ہے فائف اندھر فیفٹین ہنڈڈ ایدھا ہول سیل ریٹ ہول سیل ریٹ تو کم ہو جائے گا یہ تو میں آپ کو ریٹیل ریٹ بتا رہا ہوں جو آپ کو کسٹمر سنگل کسٹمر جو آتا ہے چلے تو میں نے آپ کو سی ویو سی پیو اور ایل سی ٹی وغیرہ کے حوالے سے انفرمیشن دی تو میں کیبورٹ کی طرف آتا ہوں تو کیبورٹ پہ کتنے قسم کے کیبورٹ آتے ہیں لوگ companion وائرلیس میں تو الگ الگ ہوتے ہیں ہر کمپنی ہوتے ہیں بینڈا ہوتے ہیں بینڈا ہوتا ہے بینڈا ہوتا ہے ایک کو ایک ڈیل اچپ میں آتی ہے وڈا ٹیگ اолетی کمپنی ہوتا ہے میرے پاس جو بھی آپ پناہ بینڈا babys P gera Steel好ک بینڈا بائیس него وolu وزاق ویitر فہم بیступی وائیشن Аٹرلیس کے پاچوں کو پیش بہت سے گیمنگ پھر رکھ آوے والا چاہاہاں ہوتا ہے ہے اس کی کیا خدوسیت ہے گیمنگ اس لیے کلاتا ہے اس میں لائٹنگ آر جی بھی ہو دی ہیں آر جی بھی اب میں آپ کو جلا کے دکھاتا ہوں تو اس کے حساب سے یہ گیمنگ کے حساب سے چلتے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی لائٹس کا بٹن میرے پاس پتہ نہیں ہے بھی یہ دیکھیں یہ لائٹس مگرہ تھوڑا لائٹس فقرہ کر گیا اس کے اور اس کی جو خصوصیات ہیں وہ اور آپ کر دیں اس کی جی یہ باقی وہ واقعی سیمپل کی وڈی ایسا باقی یہ سیمپل ہے اس کی پرائز کیا ہوگی سیمپل کی وڈ تو تین چار سو روپے میں مل جاتا ہے اور اس کی پرائز کہوں گی اس کی پرائز آپ کو پڑھے گا یہ سیمپل اور اس میں کافی زیادہ فرق نہیں ہے بلکہ ورک تو دونوں ایک چیز کرتے ہیں بلک جو ہے وہ دونوں کا سیم ہی ہے بلک تو سیم ہے آپ نے اچھی بات داری بلک سیم ہے مگر اس کے اندر جو آر جی بھی لائٹ ہوتی ہے نا یہ تھوڑی سی لک دی رہتی ہیں ایک چیز کو اب آپ ایک آفیس میں یوز کر رہے ہیں یہ چیز آفیس میں یوز کر رہے ہیں اور اگر آپ گیمنگ سسٹم بنایا ہے آپ نے پورا اس میں یوز کر رہے ہیں تو آپ کی یہ اس لک میں جان دال لے رہا ہے گیمنگ آر جی بھی ہے گیمنگ یوٹیوپرز وغیرہ جو گیمنگ وغیرہ کرتے ہیں ان کے لیے زیادہ تر یوز میں آتا ہے جی ہے جو آن لائن گیم کھیلتے ہیں ان کے کام میں آتا ہے اور رنگ لائٹ وغیرہ کیا ایک رنگ لائٹ ہے یہ میں پاس کا سٹینڈ مل لیا گا سٹینڈ کے ساتھ آپ کو پڑھے گی سولہ سورو رویے کی بارکٹ میں اس کا ریٹ ہے دو ہزار رویے اور سٹینڈ کے بغیر کیا پڑھیں گے بغیر آپ کو 800 کی ہے میں آپ کو 700 میں دے دوں ہاں ایسا ہول سیلر ریٹ ہول سیلر ریٹ جیسا کہ میں نے آپ کو ان کی دکان کا ایسا سیمپل ہی ریویو کہیں گے اس کو انہوں نے ایسا سیمپل یہ لگایا اور کسٹومر کے لیے بھی پروائیٹ کرتے ہیں ریٹیلر پرائس پر پر ان کا جو اصل ورک جو ہول سیل پر ہول سیل بابا لاسٹسسن کرتا ہوں ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں آپ ایسا 6-7 مہینے کے ایکسپیرینس میں آپ بزنس کو زیادہ پریفر کریں گے یا جو بھائیٹ تھوڑا ہماری ویورس کو انفرمیشن دیدیں پھر ہم اینڈ کرتے ہیں آپ کو 6-7 مہینے کے ایکسپیرینس ہو گیا تو آپ بزنس کو زیادہ پریفر کریں گے یا ایسا جو بزنس کو زیادہ پریفر کروں گا کیونکہ مجھے بزنس میں ہی زیادہ اچھا آئیڈیا رکھتے ہیں بزنس کا آئیڈیا دوں گا میں آپ لوگ آپ کو جو آپ کی نہیں ہوتی جو میں آپ کو کبھی بھی بھائی نکال کے کھڑا کر دیا رہا ہے جیسے آپ نے دیکھا کتنے دھر 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 بندوں کو لکھالا بہت سارے بندوں کو فائر کریا اب آپ جو والے بندے کو دیکھیں وہ نکلے اب آپ کاروباری بندے کو دیکھیں ہر بندہ کاروبار کر رہا ہے آپ کے سامنے ہی تھا چلیں تو میں ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں اور اس سے پہلے اگر آپ کو ان سے کسی چیز کا بھی سامان ایدھا ہول سیلر ریٹ پہ چاہیے ہو تو آپ کا نمبر ان کا نمبر میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اگر آپ کو پسند آئی اور ویڈیو کو شیئر کریں اور ہماری چینل آل بزنس انفرمیشن کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی انفرمیٹیو اور نولیجیبل ویڈیو آپ کے پاس آتی رہیں تو اگر آپ کو بھی اپنے کسی بزنس کی پروموشن کروانی ہے تو نیچے نمبر آ رہا ہے اس پہ کانٹیک کر کے ہم سے کانٹیک کریں اور تمام فیسلیٹیز جان کے ہم لوگوں کو اہدہ ذہمت دے کے ہم آپ لوگ کی ویڈیو آ کے بنا سکیں تو آپ ویڈیو کو کرتے ہیں پھر ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ